ڈیئر فرنس آستامنکو آج ہم سی ایس ایس جنرل سائنس اینڈویٹی کا جو انتہائی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے جو چار بار آ چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہم وہ تمام مشینز بناتے ہیں جو کہ انسان کی طرح سوچ سکے اس کی طرح کام کر سکے یعنی انسان کی طرح کام کر سکے اور انسان کی تھنکنگ کی طرح ہی سوچ سکے یہ تمام کام ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتے ہیں یعنی اب ہم جانیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹرم کو کب انٹروڈیوز کروایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹرم کو نائیٹین فیفٹی سکس کے اندر جون میک چارٹی نے اسے انٹروڈیوز کروایا جون میک چارٹی نے انٹروڈیوز کروایا اور اس نے اس کا نام رکھا دا سائنس ہو سٹڈی دا مشینز دا سائنس ہو سٹڈی دا مشینز آرٹیفیشلی ہو سٹڈی دا مشین آرٹیفیشلی یعنی آرٹیفیشل طور پر ایسی مشین تیار کرنا جو کہ انسان کی طرح کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنانے کے پرپزیز کیا ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرپزیز کیا ہیں اس کا سب سے پہلا پرپز ہے کہ ایسا سسٹم بنانا ایسی مشین بنانا جو کہ سوچ سکے انسان کی طرح ایسا سسٹم بنانا جو کہ انسان کی طرح سوچ سکے اور ایسا سسٹم بنانا جو کہ انسان کی طرح کام کر سکے اور ایسا سسٹم بنانا جو کہ سوچ چکے ریشنلی ریشنلی یعنی ایک باقائدگی سے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ایسا سسٹم بنانا جو کہ خود پرابلم کو سول کرنے کی باقائدہ صلاحیت رکھتا ہو یعنی وہ یہ ability رکھتا ہو کہ کس طرح پرابلم کو سول کرنا ہے یہ artificial intelligence کی خصوصیات اور purposes میں سے تھا اب نیکس ہم ڈسکس کریں گے کہ artificial intelligence کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے artificial intelligence کو daily life کے اندر مختلف purposes کے لیے استعمال کیا جاتا ہے like communication and time management اس کے علاوہ اس کو health کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور education کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی importance رکھتا ہے اور اسے entertainment کے اندر games کھیلنے کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور experiment کو design کرنے میں بھی اس کا استعمال انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی طرح اسے اندر جی کو save کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے مختلف قسم کے product اور services فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور artificial intelligence کو transportation کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام artificial intelligence کے استعمالات ہیں اب ہم جانیں گے کہ artificial intelligence کے کون کون سے areas ہے جس پر یہ work کر رہی ہے number one robotic روبوٹی کے اندر اس کا یہ مقصد ہے کہ ایسا روبوٹ تیار کیا جائے جو کہ انسان کی ہی کی طرح دیکھتا ہو اور انسان ہی کی طرح تچ کرتا ہو اور انسان ہی کی طرح اس کے ہاتھ بھی ہو اور انسان ہی کی طرح وہ move کر سکے یعنی ایسا روبوٹک سسٹم بنانا جس کے اندر انسان کی major activity جو وہ perform کرتا ہے وہ روبوٹ بھی perform کر سکے یہ artificial intelligence کے اندر روبوٹک area کہلاتا ہے next natural interference natural interference سے مراد کہ انسان جس طرح کوئی زبان بولتا ہے یا سمجھتا ہے تو جو machine ہے جو artificial intelligence کے ساتھ کام کرے گی وہ انسان ہی کی طرح دوسری زبانوں کو سیکھ سکے سمجھ سکے اور بول بھی سکے next ہے multi sensory multi sensory سے مراد کہ انسان روز مرہ جنگی کے اندر جیسے move کرتا ہے دوسرے کام کرتا ہے کوئی بھی کام کبھی بھی کر سکتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ability ہو کہ وہ کوئی بھی کام کبھی بھی انسان ہی کی طرح کر سکے number three virtual reality یعنی انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے انہیں پہچانتا بھی ہے اسی طرح روبوٹ بھی جو جو چیزیں دیکھیں جنہیں استعمال کریں انہیں پہچاننے بھی number three cognitive science cognitive science کے اندر کہ ایسا سسٹم تیار کرنا جو کہ مکمل expert ہو اور اس کے اندر کوئی کامی نہ ہو اور انسان ہی کی طرح brain جو ہے اس کے اندر بھی ہو یعنی انسان ہی کی طرح وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو number three وہ incomplete problems کو بھی rational طریقے سے solve کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے انسان کوشش کرتا ہے کسی بھی incomplete problem کو solve کرنے کی number four وہ mathematical operation پر فارم کرتا ہو اور step by step problems کو solve کرتا ہو یہ تمام artificial intelligence کے areas ہے جن پر artificial intelligence work کر رہی ہے اب نیکس ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا artificial intelligence انسان کی جگہ لے سکتی ہے کہ نہیں تو اس کے دو جواب جانیں گے ایک تو کمپیوٹر کی وجہ سے artificial intelligence کی وجہ سے انسان کی بیروزگاری میں خدشہ بڑھ گیا ہے کہ انسان کے بیروزگار ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں for example ایٹیا مشین کے آنے کی وجہ سے بہت سی جوب سے انسان ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اس کی جگہ ایک چھوٹی سی مشین نے لے لی ہے جو کہ باقاعدہ rational طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کی صحیحیت رکھتے ہوئے انہیں ان کی amount کو دیتی ہے یعنی artificial intelligence کی وجہ سے بیروزگاری آنے کا خدشہ ہے number two مختلف scientist اور مختلف نظریہ دان یہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ ایلن مسک اور سٹیفن ہاکنگ ان کا یہ خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی artificial intelligence out of control ہو سکتی ہے اور اگر وہ out of control ہوگی تو انسان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے یہ دو اس کے جو threat ہے انسان کو artificial intelligence کے یہ دو main ہے کہ وہ بیروزگاری کا خدشہ پیدا کر سکتی ہے اور out of control بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں کہ ہاں CSS, PMS, PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئیں اور Scholar Academy کو سبسکرائب کیجئے اور مستقبل کو بہتر بنائیے موسیقی موسیقی